بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں برگیڈے ریٹائٹ تار ایک زمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ دوستو میں ویسے تو وی لاغ کوئی اور کرنے کا موڈ تھا اور میں نے آلموسٹ وہ اس کی ریکارڈنگ بھی کر لی تھی جو کہ بیسیکلی شکوہ جواب شکوہ کا اگلا سیگمنٹ آپ کو دینا تھا لیکن وہ میں نے سوچا کہ اس کو پینڈ کر دیتا ہوں فیلحال ایک اچانک ایک ایسا سبجیکٹ سامنے آ گیا جس پہ بات کرنا بے انتہا ضروری تھا کیونکہ یہ میرا فیلڈ بھی ہے میرا سبجیکٹ بھی ہے وہ کیا ہے کہ نیدرلینڈ میں جو قائم ہے ان کا سولر سسٹم جیومیٹرک جیومیٹری سروے سولر سسٹم جیومیٹری سروے ایس ایس جو ہے ان کا ایک پریڈکشن آئی ٹھیک ہے اور ان کا جو محقق ہیں فرینک ہو گریٹس یہ ان کا پریڈکشن ہے کہ جی پاکستان کے شہر سوہ بلوجستان کے شہر چمن میں اگلے دو دن میں انہوں نے کہا جی کہ بہت ہی خطرناک ڈیویسٹیٹنگ ارتھکویک چھے ریکٹر پہ ملہب سکس میگنیٹیوڈ سے ابو کا زلزلہ آ رہا ہے اچھا اس پہ نا سوشل میڈیا پہ ایک دم سے آپ کہیں کہ ایک مہنچالسہ آ گیا مختلف لوگ ٹویٹر پہ نائب آئیں ایون مینسٹری میڈیا پہ بھی مختلف اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور ایک پینکی سی بھی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے میں تھوڑا سا آپ کو اپنا تعرف کراتا چلوں کہ ٹھیک ہے ایم ایم ریٹائیڈ بگیڈیار سیویل انجینیر بھی ہوں لیکن میرا اصل سبجیکٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آہ ایم آسٹرز ان ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور مختلف کورسز میں نے فرام انلینڈ اور براد بھی کی ہوئے ہیں چینا مرسلوائیگل ڈیزاسٹر میٹیگیشن فورکاسٹنگ جو آثورٹی ہے ان کی ہے اس سے بھی میں نے ایک کورس کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈسٹنٹ لرننگ کورسز from uh reading university uk and uh even uh australia سے بھی uh کچھ courses لیکن distant learning والے ہیں وہ physically i went to china i've done masters in disaster management and then i had been teaching as a subject specialist in various universities uh masters اور mphil کی classes کو بھی میں نے پڑھایا ہے جس میں earthquake sciences بھی ہیں اور disaster management کے بھی میرے بہت سارے student ہیں جو میں evening classes میں as a visiting faculty بھی پڑھاتا رہا یہ subject جو ہے نا میری interest کا بھی ہے میرا experience بھی ہے دوہزار پانچ کا جو پاکستان کا بڑا earthquake جو آیا تھا ناظرین پاکستان میں اس میں بھی uh my physically ملک right from the day one relief rescue سے لے کے بعد میں rehabilitation reconstruction بعد میں میں ایرا میں بھی رہا ہے as a director general while being uh serving colonel and then i was promoted as a beginner تو میں نے وہاں پہ پانچ سال تقریبا لگائے تو یہ سارے experience اور یہ subject جو ہے نا اس سے میری interest کی وجہ سے ہے thought کہ میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو clarity clarity دے دوں کیونکہ یہ چمن فالج لائن کے بارے میں بات کی تو میں پہلے تھوڑا سا آپ کو چمن فالج لائن کا آپ کو بتا دوں please یہ end تک دیکھئے گا vlog کیونکہ بہت سارے ابحام آپ کے اس پہ دور ہو جائیں گے clarity آپ کو مل جائے گی ہمیشہ کے لیے once for all پہلی بات تو یہ جو چمن فالج لائن ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی فالج لائن ہے تقریبا آپ یہ کہہ لیں کہ 900 کلومیٹر long 900 کلومیٹر طویل یہ فالج لائن جو چمن کوئیٹ ابلوجستان کے نیچے سے اور اس کا کچھ حصہ افغانستان میں بھی جاتا ہے اچھا اس فالج لائن کے ساتھ 1931 اور 1935 میں بڑے زلزلے آ چکے اور 1935 کا تو آپ کو پتہ ہے 7.5 7.6 کئی ہزار قیمتی جانے کوئیٹا شہر میں اور گردونوا میں ملفز آیا ہوئی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک میجر فالج لائن ہے اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا earthquake کی patient کو ہی ہو سکتی ہے can earthquake be predicted جواب کیا ہے ابھی تک دنیا بھر کے بڑے سے بڑے سائنس دان وہ کہتے ہیں geological geologist ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تک انسانوں کے پاس ہمارے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی کوئی ایسا knowledge نہیں آیا کہ ہم 100% earthquake کو predict کر سکیں کہ فلان تاریخ کو فلان جگہ پہ اتنی intensity کا اتنی قوت کا زلزلہ آئے گا تو لہٰذا اور اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو پہلے واضح کر دوں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو آپ کہہ لیں geological center ہے وہ american geological center وہ اس لیے بڑا کہ ان کے پاس latest technology equipment everything is there اور ان کا بھی یہ کہنا ہے ان کے بھی جو بڑے بڑے expert ہیں geologist ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ earthquake کو predict نہیں کیا جا سکتا دنیا میں آج تک کوئی earthquake predict نہیں کیا گیا یہ ان کا کہنا ہے اب یہ جو ڈچ محقق ہیں فرانک ہوگریٹس اور یہ جو ان کا جو ہے solar system geometry center جو ہے یا geometry survey sorry solar system geometry survey کا یہ جو center ہے نیدرلینڈ میں یہ کیسے prediction کرتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سطح سمندر کے ساتھ جو آپ کی جو آپ کہہ لیں کہ برکی جو لہرے ہیں اس سے یہ کچھ اندازے لگاتے ہیں وہ کیسے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو وہاں پہ ایک برکی حالہ بنتا ہے ستاروں کی مومنٹ کے ساتھ بھی اس کو تھوڑا سا relate کرتے ہیں فرانک ہوگریٹس نے یہ بھی کہا تھا اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو زمین کے جو وہاں پہ جو ان کا جو ہے نا سطح سمندر کے قریب جو برکی دباؤ جس کو آپ کہہ لیں اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں نشب افراز دیکھتے ہیں اس کا اور پھر اس کو زمین کے جو گردش کا جو مہور ہے اس کے ساتھ relate کر کے تو کچھ areas کچھ خطے indicate ہوتے ہیں بقول ان کے جن میں اگلے ایک سے نو دن کے اندر زلزلہ آ سکتا ہے اچھا سوشل میڈیا پہ یہ ایک ٹویٹ جو ہے ماضی میں بھی یہ اسی سال کے شروع میں یہ بڑا مذہب discuss ہوا تھا کہ یہی محقق جو ہیں ڈچ محقق فرانک ہوگریٹس نے یہ کہا تھا کہ جی ترکی میں بقول لوگوں کے کہ ترکی میں ایک بڑا زلزلہ اگلے دو تین دن میں آئے گا تو وہ آ گیا تھا اچھا اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ اور رائے دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ basically ان کی جو prediction تھی وہ یہ تھی کہ مغربی چائنہ اور مشرقی چائنہ کے درمیان مغربی اور مشرقی چین کے درمیان کا علاقہ افغانستان کا علاقہ اور پھر پاکستان اور even انڈیا تو ان کا یہ شاید تھا کہ جی اس کے جگہ اس کے اندر ایک بڑا earthquake آئے گا لیکن انہوں نے اگر کہنا کہ ترکی کے بارے میں exact location یا exact time frame یا exact magnitude بتایا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کا نہیں تھا لیکن کچھ لوگوں کا اور بھی اس پہ ہے viewpoint ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے جو بتایا تھا جی وہ ترکی میں آیا اور ساتھ انہوں نے یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا دوستو تیس جنوری کو غالباً ایک اور بھی انہوں نے prediction کی تھی یہی آہ فرینک صاحب نے کہ جی یہ آہ پاکستان افغانستان افغانستان پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش اس میں بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک earthquake بڑا earthquake آئے گا تیس جنوری کو کہا تھا اور وہ بھی دو تین دن کا کہا تھا دو تین دن میں تو خیر وہ نہیں آیا البتہ آہ کے پی کے میں فیبرری میں جا کے ایک earthquake six point five and above کا آیا تھا جس کی وجہ سے تقریباً آہ نو آہ کچھ لوگ نو دس لوگ اور آہ آہ فوت ہوئے شہید ہوئے اور آہ پنچتالیس چھالیس کے قریب زخمی ہوئے تھے لیکن وہ کے پی کے میں تھا انہوں نے تو براڈ پاکستان کا کہا تھا اچھا دوستو میں اب تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ mechanism کیا ہے پھر میں آوں گا کہ prediction ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھیں فالٹ لائن جو ہیں وہ defined ہیں جو فالٹ لائن ہوتی کیا ہے زلزلے دو طرح کے ہوتے ہیں یاد رکھئے ایک volcanic eruption زمین سے جو لاوا زور دے کے نکلتا ہے بار بینا شروع ہو جاتا ہے زمین میں ارتاشتا ہے زلزلہ آتا ہے دوسرا جو ہے تیکٹونک پلیٹس کی movement تیکٹونک پلیٹس کیا ہیں دنیا میں کافی بہت ساری تیکٹونک پلیٹس ہیں یہ جو زمین کے نیچے آپ آسان میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ rocks ہوتی ہیں زمین کے کئی kilometer کئی دفعہ second kilometer نیچے یہ آپس میں ایک دوسری ان میں crack ہوتا ہے fracture ہوتا ہے ٹھیک ہے ruptured ہوتی ہیں اور یہ کئی دفعہ دو بڑی چٹانے آپس میں ایسے slip کر رہی ہوتی ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ move کرتی ہیں اور slip کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں sometimes they are moving towards each other sometimes they are moving away from each other and sometimes they are slipping side by side اب جب یہ side by side slip کرتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے gases accumulate ہوتی ہیں یہ آسان طریقوں میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ ہاتھوں کو رگڑتے ہیں سردیوں میں تو گرمی ہوتی ہے گرمی پیدا ہوتی گرم ہوتے ہیں نا یہ سردی لگتی آپ ایسے کر کے ہاتھ رگڑ رہے ہوتے ہیں دوسرا طریقہ کہہ کہ جب پتھر سے پتھر رگڑتے ہیں پتھر سے پتھر ٹکڑاتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ اس سے شولہ نکلتا تھا اسے آگ بھی جلاتے تھے cooking بھی کرتے تھے تو اسی طریقے سے جب پتھر سے پتھر رگڑتا ہے رگڑ کھاتا ہے یا ٹکڑاتا ہے تو اس کے نیچے بھی heat generate ہوتی ہے آپ اب خود سوچیں کہ زمین کے نیچے کئی کئی کلومیٹر لمبی تنوں ہزار ہٹ ٹنز کی وزنی راکس جب آپس میں پلیٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں آسان میں اس میں جب بھی آپس میں rub کر رہی ہوتی ہیں slip کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے نیچے بھی energy accumulate ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ زور دے کے باہر نکلنا چاہتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے ایک غبارے میں بیلون میں آپ ہوا بھر لیں ٹھیک ہے ہوا بھر لیں اور اس کا موہ پکڑے رکھیں اور جب آپ اس کو تھوڑا سا چھوڑتے ہیں ایک سائٹ سے تو ہوا بھوس کر کے نکلنے کی کوشش کرتی ہے یا جب ایک غبارے میں ہوا بھر کے ایک دم سے چھوڑیں گے تو ہوا نیچے جائے گی غبارہ اوپر جائے گا جیسے جیسے ہوتی ہے غبارہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتا ہے پھر ہوا ختم ہوتی کر جائے گا اب یہی طریقہ ہے یہ جب یہ ٹیکٹونک پلیٹس رگڑ کھا کھا کے ان کے نیچے انرجی کٹھی ہو جاتی ہے تو وہ باہر نکلنا چاہتی ہے تو جہاں پہ وہ کہیں کمزور سرفس ملتی ہے وہ ایک دفعہ زور دے کے نکلتی ہے اور جتنی جمع ہوئی ہوتی ہے نکلتی ہے زمین میں ارتعاش آتا ہے اور ایسے موو کرتی ہے اور جس جگہ پہ یہ فریکچر ہوتا ہے اس کو آپ اپی سینٹر کہتے ہیں اور یہ یوں جوں یہ ویوز جاتی ہیں دور تو زمین میں ارتعاش آتا ہے اور اس سے زلزلہ آتا ہے اچھا اپی سینٹر کے نزدیک کے ایریا زیادہ متاثر ہوتا ہے دور والا ایریا جو ہے وہ نسبتن کم ڈیمیجز ہوتے ہیں اور ایک اور چیز ہے یہ اپی سینٹر جتنا زمین سے سطح زمین سے قریب ہوگا کیونکہ ہوتا تو نیچے ہے تو جتنا سطح زمین سے قریب ہوگا تب بھی زلزلے کی زیادہ انٹینسٹی آہ مگنیچیوڈ زیادہ ہوگا یہ آسان لفظوں میں میں آئے تھوٹ کہ یہ بھی آپ کو سمجھا دوں ونس فر آل اچھا اگر یہ جیسے بھی آپ دیکھیں پاکستان کا دوزار پانچ کا ارتکویک جو نیو یہ بالا کوٹ ایریا میں اپی سینٹر تھا اس کا جب یہ آیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہوئی تھی کیونکہ اس سے دس کلومیٹر نیچے تھا دس کلومیٹر is a shallow ارتکویک کئی دفعہ سیکنڈوں کلومیٹر نیچے ہوتی ہے فالڈ لائن جہاں سے وہ فریکچر ہوا نکلی گیسز یا انرجی ریلیس ہوئی تو جتنا وہ گہرائی میں ہوگا اتنا ہی نقصان کم ہوگا اب یہ جو کوئٹا آہ بلوچستان چمن فالڈ لائن اچھا پاکستان میں میجر فالڈ لائن ہیں جتنے ہیلی ایریاز ہیں آپ نے دوزار پانچ کا ارتکویک دیکھا سیون پوائنٹ six on director huge earthquake یہ بڑا ارتکویک میں سے تھا یہ بھی فالڈ لائن آپ کی مظافرہ باد مظافرہ باد سے باغ باغ سے راولہ کوٹ ایسے زمین اور یہ ڈیفائنڈ ہے آپ نے سروے کی ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں سے آتی ہوئی یہ آہ بالہ کوٹ سے پھر منصرہ part of it go to background اور یہ پھر آگے آ جاتی ہے یہ ایک فالڈ لائن ہے یہ ایکٹیو ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ آہ دوزار پانچ کے ارتکویک اس کی ایک بڑی ایگزامپل ہے اسی طریقے سے آپ کے northern areas میں اکثر ارتکویک آتے ہیں وہاں بھی فالڈ لائن ہیں اور اسی طریقے سے آپ کی چمن والی فالڈ لائن یہ میجر فالڈ لائن کی بات کر رہا ہوں تو یہ میجر فالڈ لائنز ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب بھی زلزلہ آئے گا انہی پہ آئے گا اب اگر انہوں نے کوئی اس کی ریڈنگ لی ہے ایجومیٹری سروے کے ذریعے اور جس میں وہ کچھ ستاروں کی چال سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کی مومنٹ سے بھی وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اور برکی دباؤ اور وہ سارا کچھ وہ دیکھتے ہیں جو برکی پریشر جو ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے پریڈکٹ کیا ہے اب میں اس میں یہ کہوں گا دوستو کہ جو آپ کی ڈیفائن فالڈ لائنز ہیں وہ تو ڈیفائن ہے ارتھکویک تو ادھر آتا ہے اب کوئیٹا چمن کوئیٹا والا جو ارتھکویک ہے انہی سو پینتیس میں آخری دفعہ آیا تھا بہت بڑا ارتھکویک تھا بہت بڑی تباہی تھی تو جب ایک ارتھکویک آتا ہے نا تو آپ کو لیسن دے جاتا ہے کہ فالڈ لائن ادھر ہے اور پھر بعد میں تو آپ سروے کر کے اس میں مزید کنفرم بھی کر لیتے ہیں اب تو یہ فالڈ لائنز ہاری ڈیفائن ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ سیزمکلی ریزسٹنٹ سیزمکلی ریزسٹنٹ سٹرکچرز بناتے ہیں ارتھکویک پروف سٹرکچر کوئی بھی دنیا میں نہیں بنا سکتا کیونکہ اگر آپ سیون پوائنٹ سکس آپ نے دیکھا کہ میکسیمم پاکستان میں ابھی تک سیون پوائنٹ فائیو سیون پوائنٹ سکس کے ضرور لے آئے آپ سیون پوائنٹ سکس تک کا ڈیزائن کر لیں تو اللہ میاں آٹھ کا بھی لیں گے اس لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارتھکویک پروف سٹرکچر ارتھکویک ریزسٹنٹ جو جو سیون پوائنٹ سکس کو ریزسٹ کرتا ہے اب اس حد تک آپ ڈیزائن کر لیتے ہیں اللہ میاں ایٹ کا بھی لاسکتے ہیں اللہ پاک ایٹ پوائنٹ فائیو کا بھی لاسکتے ہیں اور دنیا میں تو ایون نائن پوائنٹ فائیو تک کا ہائیس سب سے بڑا جو ہے غالباً انیس سو بیس میں چلی میں آیا تھا تو اس لئے ریزسٹنٹ سٹرکچر آپ تو بناتے ہیں یہ تو آپ کو ٹیچنگ ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ فارڈ لائن یہ جو پہاڑوں کی سلوپوں پہ آپ نہیں بناتے کیونکہ وہ ایسی سلپ کر کے نیچے جا کے گر سکتے ہیں سٹرکچر تو یہ تو خیر اس کی پریکوشنری میئرز ہیں پریونشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ پریونٹیو میئرز لیتے ہیں ہمیشہ ان ایریاز میں اب یہ جو پریڈکشن ہے اس کے بارے میں یہ میں بتاؤں کیونکہ امریکن جو آپ کا بتایا میں نے کہ جیولوجیکل سینٹر جو ہے اس نے بھی کہا کہ کوئی پریڈکشن نہیں ہو سکتی باقی دنیا بھر کے جو بڑے بڑے جیولوجسٹ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ارتھکویک کان ناٹ بھی پریڈکٹڈ تو یہاں پہ ایک چیز وہ کلیر ہوئی کہ ابھی تک ہیومن بینگ نے یا مینکائنڈ نے انسان نے انسانیت انسانوں نے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی کہ جس سے اگزیکٹ آپ کو بتاؤ کہ ارتھکویک آ رہا ہے فلان طریقہ آ رہا ہے اب اگر انہوں نے یہ پریڈکشن کی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پریڈکشن نہیں ہے یاد رکھیں ایک پریڈکشن ہوتی ہے ایک امکان ہوتا ہے امکان کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں تین چار بڑی فالٹ لائنز ہیں تو لہٰذا جب بھی ارتھکویک آئے گا انہی کے ساتھ آئے گا یہ تو ہو گیا آپ کا امکان لیکن کب آئے گا کس تاریخ کو آئے گا کتنے بجے آئے گا اور کتنے میگنیٹیوڈ کا آئے گا یہ اصل پریڈکشن یا پیشن گوئی ہوتی ہے اب انہوں نے جو ڈچ محقق ہیں انہوں نے جو کہا جی کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے دوستو یہ میں امرجنسی میں رات کو یہ وی لاغ بنا رہا ہوں لیکن میں اپلوڈ کل صبح انشاءاللہ آج اگر سیکنڈ اکٹوبر ہے تو تھرڈ اکٹوبر مارننگ دس گیرہ بج تک میں اس کو اپلوڈ کروں گا تب تک تقریبا چوبیس گھنٹے گزر جائیں گے گزر چکے گے بیکن انہوں نے پریڈکشن فرسٹ اکٹوبر کو کی ہے یاد رکھیں ڈچ محقق نے فرسٹ اکٹوبر کی انہوں نے کی ہے یعنی کہ اٹھالیس گھنٹے تو تین اکٹوبر تک کا ہے تو چوبیس گھنٹے آپ کے تقریبا چلیں یا اسے تھوڑا زائد گزر چکا ہوگا اور میں ابھی آپ کو پٹ اٹن ریکارڈ میرا یہ وی لاغ میں زائرہ ریکارڈ پہ ہوگا میں یقین سے کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ پریڈکشن ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ کو پریکوشنری میرز لینے چاہیے جب ارتھ شیک کرتی ہے تو ہمیشہ آپ باہر نکل کے جائیں ٹھیک ہے محفوظ اس میں اوپن ایریہ میں چلے جائیں سب سے بیسٹ پریونٹی میرز یا اپنے آپ کو بچانے کا یہی طریقہ ہے قیمتی جانے ہیں سب سے زیادہ جان قیمتی ہوتی ہے وہ ضرور کریں ٹھیک ہے تھوڑا سا ذہنی طور پر بنا پیار بھی ہو جاتا ہے لیکن پینکی نہیں ہونا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے سے زائد گزر چکے ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ارتھکویک نہیں آیا ہوگا اور انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹے اور اگلے کئی دن تک بھی آپ تسلیح رکھیں کئی دن تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ پریڈک نہیں کر سکتا رب کی ذات اور یہ خاص طور پر ارتھکویک کے بارے میں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کیونکہ ایک چیز دیکھیں کچھ تحقیقات ہوتی ہے ایک زلزلے کا ریٹرن پیریڈ جس کو آپ کہتے ہیں ریٹرن پیریڈ ریٹرن پیریڈ سے بھی کچھ لوگ کیا سارائیاں کرتے ہیں اب ریٹرن پیریڈ یہ ہے کہ چمن کوئٹا اس فالڈ لائن کے اوپر انیس سو پینتیس میں آیا تھا اور کافی عرصے سے وہاں پہ آپ سکون ہے الحمدللہ اس کے بعد کوئی اس طرح کا بڑا ارتھکویک نہیں آیا تو ظاہر ہے لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس موف کر رہی ہیں سلپ کر رہی ہیں اگنسٹ ایچ ایدر اور پاکستان اور انڈیا جو ہے نا بیسیکلی آہ دی آہ ریسٹنگ آن انڈو یوریشن پلیٹ انڈو یوریشن انڈین پلیٹ اور یوریشن پلیٹ یہ ہر سال فیو میلی میٹر سنٹی میٹر یہ سلپ کرتی ہے کہ دوسرے کہہ گئے تو ظاہر ہے کہ انیس سو پینتیس میں آیا اس کے بعد ابھی نیچے پھر انرجی کیومیلیٹ ہوگی اور خدا نہ خواستہ کبھی نہ کبھی اس نے ریلیز ہونا ہے ارتھکویک تو کبھی نہیں کبھی آنا ہے یہ ضرور ہے لیکن کب آنا ہے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پریڈکٹ کر سکے یہ میں آپ کو میرا ویلوگ آن ریکارڈ ہوگا میں اس لیے کر رہا ہوں دیکھیں دوستو یہ خامخواہ سے پینک ہونا خامخواہ سے بھگدڑ مچانا خامخواہ سے ٹینشن میں آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس لیے آئی تھوٹ کہ ایک چیز اچھا ایک چیز اور یہاں پہ بتاؤں کیونکہ آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کہتے نا کہ جی ارتھکویک cannot be predicted میں ایک دو جگہوں کی example دیتا ہوں انیس سو پچھتر چار فیبرری چائنہ کے لیوننگ پروونس کے ہیچنگ سٹی میں ہیچنگ سٹی لیوننگ پروونس اس میں ایک ارتھکویک آیا تھا اور بڑا ارتھکویک تھا probably eight plus on the recter اور وہ کہا جاتا ہے جو لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ وہ predict ہو گیا تھا مہارت انگیز بات تھی کہ چائنیز نے اس کو accurately predict کیا کہ جی چار فیبرری is the day جس میں ارتھکویک آنے ہے وہ کیسے basically اب بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ animal abnormal behavior animal and species ان کا جو abnormal behavior ہے اس سے آپ کسی حد تک predict کر سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا چائنیز نے کیونکہ ماضی میں چائنہ میں بہت زلزلے آتے ہیں تو انہوں نے ماضی میں یہ دیکھا کہ وہاں پہ مختلف واقعے کے اوپر ارتھکویک جب آئے تو اس سے پہلے جانوروں نے وہ areas abundant کرنا شروع کر دیئے اس سے انہوں نے ان کو study کیا deeply study کیا اور یہ جو لیوننگ پروونس حیجنگ سٹی کا میں کہہ رہا ہوں انہوں نے دیکھا اور اس سے پہلے ماضی میں بھی کچھ جگہوں پہ دیکھا کہ جب زلزلہ آنے سے کچھ دن پہلے کچھ لمحے پہلے یہ pack of wolfs بھیڑیے پورے پورے ریورڈ کی صورت میں اس شہر سے باہر بھاگنا شروع ہو گئے پھر اسی طریقے سے دیسہ rats moving out ابھی کیا ہوا اس کے اوپر بھی انہوں نے دیکھا کہ پہلے جو بڑے جانور تھے even گائے بھیل بھینس یہ بھی نکلنا شروع ہو گئے گھوڑے میولز پہلے بڑے animals پھر چھوٹے animals اور پھر end پہ جب دیکھا کہ rats are also moving away اب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ شاید earthquake بہت قریب ہے اور پھر آخر میں third february یہ آپ کو بتایا یہ snow bound area ہے ان کا لیوننگ province aging city تو آخر میں جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ آپ کو بتا کہ یہ hibernation period ہوتا ہے سامپ lizards یہ اپنی تیہ میں کہیں جا کے تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں سردیاں اسی طرح اللہ تعالی کا یہ system ہے اب انہوں نے دیکھا کہ تین february کو snakes and lizards they were found dead on the surface of the snow وہ مرے ہوئے پڑے ہیں اکڑے ہوئے وہ نکل آئے اپنی جو رامگائیں تھیں جہاں پہ یہ سردیوں میں hibernation میں ہوتے ہیں اب انہوں نے کہا جی کہ earthquake بالکل تیار ہے آنے والا ہے اور اس کی وجہ سے what they did کہ انہوں نے پورے area کو خالی کرا لیا بڑا صوبہ بڑا تھا وہ aging city بڑا وہ ہے انہوں نے تمام لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا اور ان کی interest develop کرنے کے لیے وہاں پہ اوپن ائر اس وقت وی سی آر چی سی آر یا اس طرح کا نہیں تھا اوپن ائر theaters سینماز انہوں نے چلا دیے تاکہ مفت میں movies دکھانے شروع کر دی لگاتار دن رات ملہ پورا چار february کا خاص طور پہ تو لوگ سارے گھروں سے باہر تھے اور واقعی چار february کو زلزلہ آیا وہاں پہ اور بڑی بڑی magnitude کا magnitude کا اسے کیا ہوا کہ وہ آہ صرف چند پانچ چہزار لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا زیادہ اتنے صرف آہ وہاں پہ ان کی deaths نہیں وہ deaths بھی مزے کی بات ہے کہ building کے نیچے آنے سے building تو گر گئی پورے کا پورا ان کا ملیا میٹ ہو گیا شہر کیوں گی اتنی بڑی magnitude کا earthquake تھا تو وہ تو سارا کچھ تباہ ہوا لیکن جانے بچ گئی building کے نیچے آ کے مرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اور یہ جو پانچ چہزار یا اس سے کچھ تھوڑے سے زیادہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ہائپو تھرمیاں گینگرین یا یا وہ آہ مطلب سردی سے کیوں انہوں نے وہ اپنے طور پہ لکڑی کے اور اس طرح کے ہٹ شٹ بنا کے گھروں سے بار نکلا کے ادھر پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھی اور کیونکہ سردیاں تھیں برفالہ علاقہ تھا تو وہ فراسٹ بائٹ کا بھی کوئی لوگ شیکار ہوئے کسی کے واضح آت میں کٹے اور وہ سردی سے مرے ادھر وہیز ان کی construir کی وجہ سے نہیں ہوئی دوستوں یہ موقع تھا جب اس وقت ان کے وزر اعظم چون لائے جو چائنہ کے وزر اعظم تھے انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ چائنہ از گینڈ ماسٹری نعو چائنہ اب اردھکوی کو اگزیکلی پریڈکٹ کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہی ذات پاک کو تقبر بالکل پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ تقبر پسند نہیں ہے تو یہ میں چار فروری انیس سو پچھتر کا ہی ارتکویک جو انہوں نے کہا ہم نے پریڈکٹ کیا یہ بتایا لیکن آگے ایک سال کے اندر ہی انیس سو چھتر میں چائنہ کے ٹینکسٹن سٹی ایک اور شہر ٹینکسٹن سٹی میں ارتکویک آیا اور that was huge intensity ارتکویک اور اس میں کئی لاکھ لوگ ان کے death ہوئی چائنیز کی اس کو predict نہیں کر سکے اس کو وہ patient gooi اس کی نہیں کر سکے اس کی patient gooi نہیں کر سکے اور ان کے کئی لاکھ لوگوں کی وہاں پہ death ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارتکویک can not be predicted animals ضرور indicators دیتے ہیں even آپ نے دیکھا ہوگا جب ارتکویک آتا ہے لیکن وہ بھی چند منٹ پہلے چند سیکنڈ پہلے رات کو آپ دیکھیں پرندے درختوں پہ جو پرندے بصیرہ کرتے ہیں وہ اڑنا شروع کرتے ہیں چڑیاں رات کو کووے شور مچا کے اڑنا شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ چند سیکنڈ پہلے کچھ four sharks بھی ہوتے ہیں جس کو ارتکویک کے پہلے والے کچھ ہلکے جٹکے اور پھر بڑا جٹکے جیسے وہ energy آہستہ آہستہ release ہو رہی ہے اب اس کو بڑا gap ملا ہے ایک دم سے نکلیے تو بڑا شاک آئے گا اچھا کچھ after sharks بھی ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ after sharks اتنی magnitude کا نہیں ہوتا جتنا کے main shock ہوتا ہے مثلاً 2005 کا جو ہمارا ارتکویک آیا تھا پاکستان کا اس میں initially تو 7.6 تھا لیکن بعد میں آئے ہیں after sharks 6.5 and 6.8 تک کے بھی آئے ہیں 6.5 پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں کوئی آہستہ آہستہ پھر وہ plates settle ہو رہی ہوتی ہیں تھوڑی بہت energy وہاں سے release ہوتی رہتی ہے تو کچھ precursors activities کچھ foreshots اس سے تھوڑا وہ آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ ارتکویک کو predict نہیں کر سکتے دوستو یہ میں quickly i just wanted to give you a run down میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو اور خاص طور پر کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو فرانک ہوگریٹس جو ہیں ڈچ جو موقع ہیں انہوں نے چونکہ مجھے اس وقت بھی یاد ہے اس وقت بھی یاد ہے میرے دوست جو ابھی دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے ان کو بھی یاد ہوگا کہ یہ بڑا panicی create ہوئی مجھے twitter spaces میں آ کے میں نے تو openly کہا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 30 جنوری کو جو انہوں نے prediction کیا ہے کہ اگلے تو دو تین دن میں آپ یقین کر کے اللہ پہ یقین کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ تعالی آردھ کو ایک نہیں آئے گا تو وہ نہیں آئے تھا فروری میں جو آیا نا وہ فروری میں بھی جو آیا اکی پی کے میں وہ کوئے ہندو کش افغانستان کے علاقے کی فارڈ لائن کا تھا تو انہوں نے جب predict کیا تھا تو اس وقت کو پاکستان کے ایریا کا زیادہ focus تھا تو ادھر کی فارڈ لائن تھی اور ادھر سے آیا لیکن تھا ٹھیک ہے اس میں کچھ capabilities ہوئیں ہمارے قیمتی جانے آٹھ ناؤن لوگ شہید ہوئے تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے end پہ یہ کہوں گا کہ ضرور تیاری رکھنی چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ prevention is better than cure اور earthquake کا جو cycle ہوتا ہے یا even disaster management کا cycle ہوتا ہے وہ پہلے prevention prevention is the most important thing prevention and اور اس کو آپ mitigation بھی کہتے ہیں کہ prevent کریں اور پھر اس طرح اپنے آپ کو تیار کریں کہ اگر آ بھی جائے پہلے تو ہے نا کہ prevent the disaster from occurrence at all اور disaster کو occurrence سے بچنے کے لیے کیا ہے for example میں بیٹھا ہوں کمرے میں اور باہر اولے پڑھ رہے ہیں اور بڑی تیز بارش ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنا جرنی موقوف کر دوں میں تھوڑی دیر باہر نہ نکلوں یہ تو ہو گیا آپ کا prevent کیونکہ disaster یاد رکھیں ہم کہتے ہیں نا disaster 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 نہیں ہوتا یہ hazard ہوتا ہے کچھ natural hazards ہوتے ہیں کچھ human induced ہوتے ہیں جس کو آپ man made کہتے ہیں hazard جو ہے basically آ کے آپ کی vulnerability سے تکراتا ہے تب disaster میں convert ہوتا ہے یعنی hazard means آپ اس کو h سے notify کریں اور d is disaster sorry we is vulnerability h multiplied by v is equal to disaster اب اگر vulnerability zero کر دیں anything multiplied with zero is zero ٹھیک ہے hazard آیا zero سے multiply ہوا اور zero ہو گیا تو disaster تو پھر نہ آیا نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر لے پڑھ رہے ہیں وارش ہے میں کہوں جی میں نے باہر نہیں جانا تو hazard ہے باہر لیکن میں نے prevention لے لیا کہ میں نے فیلال سفر نہیں کیا باہر نہیں گیا دوسرا طریقہ ہے mitigation mitigation یہ ہے کہ مجھے جانا بھی ضروری ہے تو میں کیا کروں گا میں ایک umbrella لے لوں گا میں protective کوئی اوپر گارڈ لے لوں گا اور میں گاڑی تک یا وہاں پیدل تک جاؤں گا کچھ اولے بھی پڑھیں گے کچھ کپڑے بھی بھیگیں گے لیکن میں pneumonia سے یا اس سے بچ جاؤں گا یہ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے vulnerability کو reduce کر دیا zero تو نہیں کر سکا reduce کر دیا یہ ہے mitigation ٹھیک ہے پھر آگے آپ کی post disaster stages آتی ہیں پھر بھی disaster آگیا تو پھر آپ rehabilitation ریلیف ریسکیو جو ہے rehabilitation reconstruction وہ stages آتی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آخری point یہ ہے کہ prevention ضرور رکھیں یاد رکھیں کہ earthquake سے بچاؤں کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب بھی زمین shake کرتی ہے فوراں باہر نکلیں building سے باہر نکل جائیے یہ best prevention ہے جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے پھر دوسرا کیا ہے کہ بعد میں permanent basis میں جو fall line area میں رہنے والے لوگ ہیں کوشش کریں کہ آر سی سی reinforced concrete construction frame structure column frame والا وہ والے structures بنائیں تیسرا یہ ہے کہ اس کو اس حساب سے دیکھیں کہ کتنا earthquake آنا ہے کتنا اسیری میں آتا ہے maximum کتنا آیا اسٹری میں آپ پڑھ لیتے ہیں سیمن پوائنٹ فائی سیمن پوائنٹ سیکس تو ڈیزائن ایسے کریں کہ وہ اتنا strong structure ہو ٹھیک ہے میں ایک last پہ example دیتا ہوں جب ہم ایرامے تھے ارتویک rehabilitation reconstruction authority میں وہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد اس وقت تو آپ کو پتہ بہت تباہی ہوئی تھی سیمنٹی تری تری ہنڈر ایٹ پیپل سیریسلی انجر ساڑھے چھے لاکھ گھر آپ کے ڈیمیش پانچ چھے سو کے قریب hospitals and government building سات سو کے قریب تباہ سات ازار کے قریب educational institutions تباہ تو اور ہزار کلومیٹر کی روڈز برباد یہ سارا ہوا تھا لیکن اب پھر ہم نے کیا کیا کہ اب آت ہو گئی ہے یہ ایڈورسٹی اب آئندہ کے لیے اس کو opportunity to build back better کہ آئندہ کے لیے مجھے یاد ہے کہ جاپان سے ہم shake table ایک آئی تھی shake table آئی اور اس کو انجنگ یونیورسٹی پشار میں رکھا تھا ایٹ بائی ایٹ کی وہ shake table تھی ہم جو structure in earthquake affected areas پانچ districts in KPK اور چار زلے جو تھے وہ AJK میں نو ازلا میں یہ تباہی آئی تھی تو ہم نے پھر یہ کیا تھا کہ جو گھر وہاں پہ جو structure بن رہے تھے ہم نے باقیدہ best of the best designers پاکستانی ما شاءاللہ اور world سے بھی لوگ آئے تھے international community بھی آئی تھی ان کے ساتھ مل کے تو آٹھ بائی آٹ فٹ کے model کے اوپر ہم اس structure بناتے تھے بڑھتی جاتی تھی یعنی ارث ویک کی مگنیٹیوڈ بڑھاتے جاتے تھے جہاں آکے کریک ہو جاتا تھا روک دیتے تھے کہ نہیں ابھی یہ کم ہے اس کو دوبارہ improve کریں improve کر کے سارے structures وہاں پہ 7.6 minimum جو ہے وہ اس کو سہار سکتا تھا تو یہ آپ آئندہ کے لیے چلیں جی جہاں پہ بھی ہیں اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے اپنے آپ کو وہاں پہ رکھئے maintain رکھئے بس دوستو یہی بتانا تھا کہ پینک مت ہوں ارث ویک کو ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی پریڈک نہیں کر سکتا امکان ظاہر کر سکتا یہ انہوں نے ایک امکان ظاہر کیا امکان میں بھی آپ کو بتا سکتا کہ دنیا میں فلاں فلاں جگہ فالس لائنز ہیں وہاں پہ آسکتے ہیں کب آ سکتے ہیں کتنے مینیٹیوڈ کے آسکتے ہیں اور کس تاریخ کو آسکتے وہ بتانا ممکن نہیں ہے اس لئے تسلیح رکھیں بہت شکریہ میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا لیکن آئی تھوٹ کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور انشاءاللہ یہ جب میرا ویلوگ آپ دیکھیں گے اور آپ کو یقین ہوگا کہ انشاءاللہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اللہ خیال رکھے گا اپنے گھرولوں کا خیال رکھے گا پورے پاکستان کا خیال رکھے پوری انسانیت کا اور عالم اسلام کا خیال رکھے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بعد